دہشت گردی کی کاروائی کاروائی میں سات پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں آٹھ دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کاروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی مارے جانے والے دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سہرہ عرف جانان بھی شامل سہرہ عرف جانان سولہ بارچ کی حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا شہدہ ماتھے کا جھومر ہے قوم دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے فوج کشانہ بشانہ کھڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی میر علی شمالی وزیرستان حملے کے شہدہ کی اہل خانہ سے اظہار تاثیر شہباز شریف کی چکلالا میں لیفٹیننگ کنس سید کاشف علی شہید کی گھر آمن شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی تلہ گنگ میں کیپٹر احمد بدر شہید کے اہل خانہ سے ملاقات شہید کے والد کرنر ریٹائٹ بدر الدین کو گلے لگا لیا سٹریٹ وینک کا نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان شرح سود 22 پیسد پر برقرار رہے گی حکام کے مطابق شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اور پی ایس ایل نائن کا فاتح کون اسلامہ جنائٹین اور ملتان سلطانس آج ٹائٹل کی جنگ لڑیں گے میگا ایونٹ کا فائنل کراچی کی نیشنل بینک سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیمز کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہر کوئی جان لڑانے کو ہے تیار اسلامہ جنائٹین کے کپتان شاداب خان ٹروفیو اٹھانے کیلئے بیتاپ ملتان سلطانس کے محمد رزوان کو بھی فتح کا یقین سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے